اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على حبیبه الكریم والرسول العظیم والنبی الأول والنبی الآخر والنبی الظاهر والنبی الباطن والنبی الحقن والسلام على امام العلیاء مہدی المعود مہدی المعصوم مہدی الخلیفة اللہ مہدی المراد اللہ مہدی مصلور رسول اما بعد تقد قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامه القدیم والفرقان العظیم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد اللہ الرسول خدخلت من خبل الرسول صدق اللہ علی الرجیم موزی سامین امت محمدیہ میں صدیوں سے ایک اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے وہ اختلاف تو بہت سارے ہیں کیونکہ محدثین نے یا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہ تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ صاف اور سریانداز میں مل جاتی اسی لئے امت محمدیہ میں یہ اختلاف رہا ہے ہمیشہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا یاد رکھیے کہ امت محمدیہ میں تین چیزوں پر اتفاق رہا ہے اس امر میں اس مسئلے میں اولاں تو سال وفات گیارہ حجری ہے اس پر سب کو اتفاق ہے دوسرا مہینہ ربی الاول کا ہے اس پر بھی سب کو اتفاق ہے کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو شمبے کا دن تھا ان تینوں چیزوں میں کسی کو اختلاف نہیں رہا ہے اب اختلاف تھا اور ہے تو صرف اور صرف تاریخ وفات میں اختلاف ہے کہ آیا وہ دو تاریخ ربی الاول ہے یا نو ہے یا بارہ ہے اس میں علماء محدثین محققین کو اختلاف رہا ہے لیکن اکثر محققین اہل سنت الجماعت کے محققین امام نام مہدیمہ سید محمد جونبوری علیہ السلام سے قبل یعنی آج سے پانسو سال پہلے کہ جتنے محققین گزریں اس میں سے اکثر کا خوال اسی طرف راجے گیا ہے کہ امام نام سے پہلے کہ تمام محققین کا خوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات دو ربی اللہ کو ہے اور اسی پر انشاءاللہ چھوٹی سی تخریر میں اس پر بات کریں گے یاد رکھئے ملاد پر اکثر متاخدین علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ملاد رسول اللہ صلی اللہ 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 ہے اس میں کسی کو اکثر کو اختلاف نہیں رہا اب دیکھنا یہ ہے تفسیر میں روایت رسول اکرم سے آئے سور مائدہ کی آیت میں اس کے شان نزول میں رضی عمر فرماتے ہیں کہ جس دن اور جس جگہ پر یہ آیت جس جگہ اور جس دن حضور صلی اللہ اللہ پر نازل ہی ہم اس کو پہچانتے ہیں ہم اس دن کو پہچانتے ہوتے عمر رضی اللہ نے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ کی دن عرفات کے مقام پر کھڑے تھے عرفات کے مقام پر جمعہ کی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال زلہجہ کی نووی تاریخ جمعہ تھا دیکھئے منت میں مہنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ رب الاول ہے اختلاف صرف تاریخ کا ہے اور اسی تاریخ کے سلسلے میں یہاں پر گفتگو ہونے والی ہے تو سب سے پہلے چیز ہم کو یہ معلوم ہو گئی کہ حجہ کی نووی تاریخ عرفات کے دن وہ دن جمعہ تھا دسوی ہجری کا رسول اکرم صلی اللہ وآلہ وفات سے تین مہینے پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ وآلہ عرفات کے میدان میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نووی زلح جات تھی اور اس دن جمعہ کا دن تھا یہ بات اپنے ذہن نشین رکھئے اس پہ آگے بڑھتے بھی پیر کے دن نازل ہوئی اور پھر ارشاد فرمایا اور میں پیر کے دن ہی انتخال فرماؤں گا محسن عحمد بن حنبل میں روایت موجود ہے تو پیر کے دن میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اب آپ دیکھئے زلح جا کی نووی تاریخ جمعہ آتا ہے اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھئے اس کے بعد اگلا مہنا ہوتا ہے محرم کا پھر اگلا مہنا ہوتا ہے سفر کا پھر اگلا مہنا آتا ہے ربی ال اول کا تو زل حجہ کی ایک مہنا نووی تاریخ کے بعد سے ایک دن آپ کاؤنٹ کرنا ہے پھر وہاں سے محرم کے 35 دن یا تیس دن لینا ہے پھر وہاں سے سفر کے بھی 35 یا 30 دن لینا ہے اس کے بعد ربی ال اول کا مہنا آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے تو اگر ہم ربی اول اول کو رسول وفات تسلیم کرتے ہیں ان کے لئے بات ہے کہ جو جمعہ کا دن تھا وہاں سے اگر آپ کاؤنٹ کرتے وہاں آئیں گے تو ربی ال اول کی بارہ تاریخ کو ہرگز ہرگز دو شمعے کا دن نہیں آسکتا ہرگز ہرگز دو شمعے کا دن کسی بھی تاریخ سے نہیں آسکتا اس لئے علماء موقعین نے اس کو رد کیا ہے کہ بارہ تاریخ ربی ال اول کی رسول اکرم صلی اللہ وفات کا دن ہو ہی نہیں سکتا اس لئے علماء نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دو ربی ال اول ہی یا بعضوں نے ایک ربی ال اول بھی کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ کی وفات کا دن ہے یہاں سے میں آپ کو بات بتاتا کس تاریخ کو آسکتا ہے دو شمعے کا دن یا ربی ال اول کی بارہ تاریخ کو آسکتا ہے یا ربی ال اول کی دو تاریخ کو دو شمعے کا دن آسکتا ہے اگر آپ حضور صلی اللہ کی وفات دو تاریخ کو تسلیم کریں گے تو اگر آپ پیچھے کاؤنٹ کریں گے تو ظل حجہ کی نووی تاریخ کو برابر جمعے کا دن آئے گا اگر آپ دو تاریخ کو رسول اللہ کی وفات تسلیم کریں اور مہینوں کو 35 تین وں دن آئے گا اور وہی رسول اکرم کی وفات دن خرار پائے گا اس پر انشاءاللہ تعالیٰ علماء موقعین اور فقوحان سے دلائل آپ کے سامنے رکھنا ہے چلیے پہلے امام عبداللہ سحیلی رحمت اللہ تعالیٰ جن کا سنہ وفات 571 حجری ہے 571 حجری میں آپ کا وفات ہوا ہے آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے روز دل انف میں آپ نے جل نمبر چاہ صفحہ نمبر 439 میں آپ لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا وصال ربی الاول کی دو تاریخ کو ہوا ہے ربی الاول کی دو تاریخ کو ہوا ہے پھر آپ نے دوسری تاریخ بھی ہو لیکن دو تاریخ آپ نے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد تبری کے حوالے سے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابی مخنف سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد ربی الاول کی دو تاریخ کو ہوئی ہے پہلا حوالہ امام عبداللہ سحیلی دماؤت علیہ السلام کے پہلے کے موقع ان علماء فخوہ میں اسلام سے پہلے کے ان کا حوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ نے اپنی کتاب تاریخ علیہ السلام میں لکھا ہے کہ ابو یمن بن عساکر وغیرہ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول علیہ السلام کی وفات دو شمعے کے جن ہو اگر ہم بارہ کو تسلیم کرے یہ ممکن اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اگر دو ربی لول کو لیا جائے تو ممکن ہے کہ حضور کی وفات دو شمعے کو آئے ورنہ دو شمعے کو بارہ کو تسلیم کریں گے تو ہرگز سکس میں آپ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی تاریخ وفات کے تعلق سے امام سوہلی لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات ربی لول کی دو تاریخ ہوئی ہے امدت الخاری امام اینی بہت بڑے بزرگ گدرے ہیں ہنفی جو فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی کی جب فتح الباری چھپی تھی جو امام ابن حجر اسقلانی شافعی تھے تو ان کے جواب میں پھر سے امام اینی نے جو ہنفی مسلک کے تھے انہوں نے بخاری کی شرعہ کی تھی اور اس کو عمدت الخاری کے نام سے موسم کیا تھا تو آپ امدت الخاری کے حوالے سے بھی ہنفی مسلک کے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی دو تاریخ ہونا تسلیم کیا ہے پھر ابن حجر اسقلانی فتح الباری جن نمبر صفحہ نمبر ایک سو تیس پر فتح الباری بہت بڑی شرعہ صحیح بخاری کی سب سے صحیح اور ربی الاول کو ترجی دیتے ہیں اور بارہ ربی الاول یوم وفات ہونے کو روایت اس کی روایت کو نخلن اور اخلن رد کرتے ہیں یعنی ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بھی یہ لکھا ہے کہ بارہ ربی الاول کو تو وفات یوم وفات ہو ہی نہیں سکتا یوم وفات اگر ہو نہ ہو تو دو ربی الاول کو ہو سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے سیرت حلبیہ لکھی بھی ہے جن نمبر تین صفحہ نمبر 473 اور اردو ایڈیشن دیکھنا ہے آپ کو تو جن نمبر چھے اور صفحہ نمبر آئے گا 511 اس پہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی وفات ربی الاول کی دو تاریخ کو ہوئی ہے جو دو شمع کا دن تھا سیرت حلبیہ مشہور معروف سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی اگلا حوال آپ دیکھئے امام تبری رحمت اللہ تعالی تعالی تاریخ تبری میں لکھتے مشہور معروف کتاب ہے آپ نے لکھا ہے جن نمبر دو صفحہ نمبر ٹو تھٹی ٹو میں تاریخ تبری آدم علیہ سلام سے پہلے سے تاریخ کو پورا آپ نے جمع کیا ہے آدم علیہ سلام سے پوری انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام آپ کے صحابہ تابعین تابعین تک تاریخ کو درش کیا اپنی کتاب میں اس میں لکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلام کے وصال دو ربی الاول پیر کے دن بن سکتا ہے کیونکہ دو شمبے کا دن ہونا ضروری ہے اس پر احادیث موجود ہے اور امت کا اتفاق اس پر ہے تو اگر بارہ ربی تسلیم کریں گے تو دو شمبہ ہرگز ہرگز نہیں آئے گا دو شمبہ آسکتا ہے تو صرف دو ربی الول تسلیم کرنے سے آسکتا ہے اگلا حوال آپ دیکھئے طبخات ابن سعید رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی سیرت پر مشہور معروف مستند کتاب ہے امام محمد بن سعید رحمت اللہ تعالی جن کا وصال دو سو تیس ہجری میں ہوا ہے یعنی آس سے تقریبا تقریبا بارہ سو سال پہلے کے طبخات ابن سعید میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹو سیونٹی ٹو میں آپ لکھتے ہیں اس کے بعد پیر کے روز دو ربی الول گیارہ حضور کی وفات تسلیم کرتے وہ علماء معاخقین کی خلاف فرضی کر رہے ہیں بارہ گوہرگز رسول اللہ صلی اللہ کی وفات نہیں ہو سکتی اب اس کے بعد تو ہم کو دلیل خطئی بھی دیں گے جو مہدبیوں کی لئے پوری امت کیلئے دلیل خطئی ہوگا ہو پہلے اس حوالوں کو علماء فخواہ کے حوالوں کو سن لیں آپ اگلا امام ابن کثیر سیون سیون ٹی فور ہجری جن میں ان کا انتخال ہوا حافظ ابن کثیر صاحب وہابیوں اہل حدیث کے امام صاحب رہ چکے ہیں آپ نے بدایت بدایت نہایہ میں البدایت ونہایہ میں جل نمبر پاس صفحہ نمبر 255 میں آپ نے لکھا آئے کہ سعی بن امراہیم الزہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ پیر کے دن دو ربی الول کو وصال فرمائے تاریخ پر لکھی گئی کتاب ابن کثیر کے حوالے سے بھی آپ نے سن لیا آپ اہل حدیث کو بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ سلام کی وصال دو ربی الول کو ہی ہے اہل سنت جماعت کے تو حوالے ہم سن رہے ہیں اگلا حوالہ دیکھئے آپ اہل سنت جماعت کی مشہور معروف تفسیر ہے تفسیر بغوی ہے تفسیر بغوی امام بغوی جو پانس سو سولہ حجری میں جن کا رسال آپ تفسیر بغوی جن نمبر دو صفحہ نمبر دس عربی ایڈیشن میں آپ لکھتے ہیں سن گیارہ حجری کو ربی الول کی دو تاریخ بروز پیر کو رسول اللہ سلام کا وصال شریف ہوا ہے تفسیر بغوی سے بھی آپ نے حوالہ سنا اہل سنت الجماعت کی مشہور معروف تفسیر رہی چکی اگلا حوالہ دیکھ آپ امام حافظ جمال الدین صاحب سیون فورٹی ٹو ہجری میں سات سو بیالیس ہجری میں جن کا انتخال ہوا ہے آپ نے تیزیب کمال جن نمبر ایک صفحہ نمبر پچپن میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے عمر میں دو ربی الاول کو پیر کے دن دو پیر کے وقت فوت ہوئے اور ایک خول یہ بھی ہے کہ آپ بارہ کو ہوئے اور ایک خول یہ بھی ہے کہ آپ ایک تاریخ ہوئے تین خول آپ میں درش کی ہیں ایک تاریخ دو تاریخ اور بارہ تاریخ یعنی دو تاریخ کو بھی جماع ایدو صاحب نے اپنی کتاب میں درج کیا اگلہ حوالہ دیکھئے آپ اللہ سیوتی صاحب جو ایل سنو جماعت کے امام رہ چکے ہیں سنی لوگ جلال الدین سیوتی صاحب کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں آپ نے توشیق جن نمبر چار سفر میں ون فورٹی تری پر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سحیلی رحمت اللہ تعالی نے اس کو ترجی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ایک یا دو ربی الاول کو ہوا ہے یعنی سیوتی اللہ سیوتی صاحب نے بھی دو ربی الاول کی تاریخ تائیون اپنی کتاب جل نمبر بارہ سفر نمبر تین سو پانچ مشہور کتاب آپ نے لکھا ہے کہ کلبی نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دو ربی الاول کو ہوئی ہے اگلا حوال آپ دیکھئے تاریخ دعوودی کا ہے تاریخ دعوودی آپ کے سامنے ہے مشہور معروف تاریخ ہے تاریخ دعوودی کا اردو ایڈیشن آپ کے سامنے ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر 180 پر احمد بن یاقوب صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ دن بیمار رہے اور دو ربی الاول کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے تاریخ دعوودی سے بھی آپ نے حوالہ سنا تاریخ دعوودی یاد رکھیں تاریخ دعوودی آج سے تقریباً چار سو سال پہلے لکھی جانے والے تاریخ ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا اگلا حوالہ دیکھئے آپ صنع اللہ پانی پتی صاحب جو دیوبندی کے امام ہیں بارہ سو پچیس ہزری میں ان کا وسال ہوا دیوبندی کی امام رہ چکے ہیں آپ اپنی تفسیر مظہری جن نمبر تین صفحہ نمبر پچیس پر لکھتے ہیں سن گیارہ ہجری دو ربی پیر کے دن رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلیم کا وسال مبارک ہوا اگلا حوالہ آپ دیکھئے مشہور معروف سیرت النبی علمہ شبلی 476 میں آپ مفصل تفصیلا بحث کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ایکم اور دو ایک اور دو تاریخ ربی الول کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا اس دن وصال ہوا ہے اور اسی کو ترجیح دیتے ہیں شبلی نوانی صاحب کی سیرت النبی سے بھی آپ نے دیکھا ہے اگر آپ دیکھئے اب شور دیوونی کے وہ بھی عالم رہ چکے ہیں ان کے مقالات سے رسول رحمت سیرت طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی آپ کے مقالات کے ذریعے لکھی گئی کتاب ہے اس میں صفحہ نمہ سکس ففٹی تری میں دو ربی الول ہی کو ترجیح دی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ سلام کا وصال دو ربی الول ہی کو ہوا ہے اب آپ دیکھئے آخری بات علماء فقہ کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنا ہے زیادہ مفصل بحث میں بندہ نہیں جا رہا ہے کہ کتنے دن رسول اکرم صلی اللہ بیمار رہے کتنے دن آپ چودہ دن رہے یا چھے دن رہ یا بارہ دن بغیر جو علماء نے بحث کی ہم کو صرف اتنا کرنا ہے بحث مندیق میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ صرف اتنا کرنا ہے کیونکہ ہم مہددیوں کو تاریخ وفات تو بخو بھی پتا ہے اس میں ہم کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم اہل سنت الجماعت لوگوں کے لئے یہ حوالہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کتنا خران و حدیث اور صحابہ کے موافق ہے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام سید محمد مہد علیہ صلی اللہ ہر تعلیم من اللہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم محمد علیہ صلی اللہ اللہ کے حکم سے ہم بتا دیا ہے کہ تاریخ وفات کب ہے کس دن ہے اور آپ نے عرص مبارک کر کے بھی ہم کو ترغیب دیئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا عرص مبارک ہر مہدوی کے گھر میں ہونا چاہیے اس پر آگے بات ہوگی انشاءاللہ تو یہ تو صرف اہل حدیث اور اہل سنت جماعت اور تبلیغی دیوبندی لوگوں کے لئے حوال جات ہم پیش کر رہے ہیں چلیے آخری بات علماء فقہہ کی محدثین کے ذریعے ہم پیش کرتے ہیں اشعاط لمعات کتاب عبدالحق محدث دیلوی کی جن نمبر ساتھ اردو ایڈیشن میں صفحہ نمبر تین سو چالیس میں جب آپ نے رسول اکرم صلی اللہ وسلم کا وفات کا باب شروع کیا اس میں کیا خوبصورت اور کیا پیاری بات آپ نے لکھی ہے آپ لکھتے ہیں کہ اہل علم علماء اہل علم نے دو ربی الول کو ترجی دی ہے کس کو دو ربی الول کو ترجی دی ہے کیونکہ بڑی خاص بات ہے شاید اکثر لوگ شاید نہیں سنے ہوں گے اہل علم علماء ہم اکثر کاؤنٹ جب کرتے ہیں حضور کا وفات کب ہوئی تو ہم نوویز الحجہ سے جمعہ کو کاؤنٹ کرتے وہ آتے ہیں دو شمعہ کا دن دو تاریخ کو پڑتا ہے بارہ کو نہیں پڑتا یا بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار آپ کتنے دن رہے اس کو کاؤنٹ کرتے وہ آتے ہیں اور دو تاریخ یا بارہ تاریخ کو تاریخ وفات خرار دیتے ہیں لیکن ایک اور پہلو بھی ہے جہاں سے ہم تاریخ الاول کو ترجیح دی ہے کیونکہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مثال تین رمضان کو ہوا اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فقط چھے مہینے زندہ رہے ہیں کتنے چھے مہینے اور وثال ہوا ہے تین رمضان کو تو وہاں سے آپ کاؤنٹ کریے تین رمضان کو اگر آپ حصال تسلیم ہر کوئی کرتا ہے تو چھے مہینے پہلے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو ربی الول کی دو تاریخ نکلے گی تو اسی لیے اگر ربی الول کی دو تاریخ حضور کی وفہ تسلیم نہ کیا جائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چھے مہینہ زندہ رہنہ محال ہو جائے گا پھر تاریخ اوپر کی نیچے ہو جائے گی کیونکہ تین رمضان تو فکس ہے سب کا اتفاق ہے بس آپ یہ کریے کہ رمضان کی تین تاریخ ہے اسے پہلے شابان آتا ہے اسے پہلے رجب آتا ہے اسے پہلے جماد آخر پہ جماد العول پھر ربی ثانی پھر ربی آول آتا ہے ان چھے مہینے کو کاؤنٹ کرو اور نکلتی تاریخ جو ہے وہ دو ربی آول کی ہے تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دو ربی آول کو ہوا ہے بارہ ربی آول کو نہیں بارہ ربی اول کو ملاد مبارک رسول اکرم صلی اللہ وآل صلی اللہ سیرت کی کتاب ہے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن میعبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لکھی ہے سب سے پہلی کتاب خوہ مہدویہ کے سیرت پر اس میں صفحہ نمبر 37 میں فارسی اور اردو کا لیں گے تو صفحہ نمبر 36 پڑھتا ہے آپ نے اس حوالے کو درج کیا لکھتے ہیں حال رحلت میاں سید اجمل آست کے اول ماہ ربی الاول متل یافت کے حضرت میرہ علیہ صلی اللہ وآلہ سلام عرص حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بزیافت امبو تشریف ارمودند آپ لکھتے ہیں میاں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحلت وصال کا واقعہ یہ ہے کہ ماہ ربی الاول کی پہلی ہو گئی حضرت میرہ مہدی مہدی علیہ صلی اللہ وآلہ دوسری ربی الاول کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے عرص کا کھانا نیاز کا نہیں اکثر لوگ یہ شاید کہہ رہے ہوں گے یا کہتے بھی یہ فقیر بندے نے سنا ہے کہ حضور نے عرص نہیں کیا مہدی علیہ رسول اللہ کا بلکہ ایک نیاز کر لی ایسا نہیں ہے بلکہ دو ربی الاول کو امام مہدی علیہ وآلہ نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ سلام کا عرص مبالک فرمایا ہے اسی لیے فارسی میں بھی لفظ عرص کا استعمال ہوا ہے عرص کا کھانا گروہ کو گروہ مہدی کو کھلانے کی تیاری شروع فرمائی یعنی جیسا ہی دو ربی شروع ہوئی آقا امام مہدی علیہ صلی اللہ رسول اکرم صلی اللہ وآلہ کا عرص کا کھانا پکانے کی تیاری شروع فرمائی تاکہ گروہ مہدویہ میں سب کو کھلایا جائے اور اس کے بعد علمہ سید حسین صاحب نے کتاب مشہور معروف سیرت محسلام پر کتاب تقریبا اسی سو سال پرانی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر دو سو تیرہ میں آپ نے عرص مہدی مہدی سید ولی رحمت اللہ تعالی کی اردو ایڈیشن میں صفحہ نمبر نائنٹین میں مہدی 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 علیہ نے رسول اللہ کا عرص مبارک کیا صفحہ نمبر ونیس میں آپ نے اس کا اجکر کیا تو مہدی مہدی کے پاس بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ مہدی مہدی علیہ صلی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ اللہ کا عرص مبارک ربی کی دو تاریخ کو فرمائے ہے تو اے امت محمد اس الجن میں نہ پھلو کہ رسول اللہ صلی اللہ کا عرص مبارک کب ہے یا دو کو ہے یا ایک ربی کو ہے یا بارہ کو ہے یا نو کو ہے اس مسئلہ میں پھلو جس سے تمام مسئلہ حل ہو جائیں گے چاہے وہ آمین بلجہر نماز میں ہو یا رفیہ دین کا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو امت محمد میں جو پہلے سے چلتا آرہا ہے ایمان کے بڑھنے کا یا ایمان کے گھٹنے کا چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو ان تمام مسئلے میں نہ پڑھو ایک مسئلہ ڈھونو کہ مہدی آئے یا مہدی اماؤد نہیں آئے اگر مہدی اماؤد آئے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ محسلام آگئے ہے جو حقیقی سید محمد مہدی اماؤد علیہ سلام ہے جنہوں نے ہند میں عرب میں تمام تر جگہ پر جہاں پر اللہ کا حکم ہوا وہاں پر اپنے خلیفہ امام مہدی ہونے کا اعلان فرمایا ہے اگر اس بات کو آپ بھول سکو اور اگر آپ اس بات کو پالو تو تمام تر مسئلے حل ہو جائیں گے یاد رکھیں مہددیوں میں صحابہ تابعین تابعین بزرگان دین میں حال حال تک اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے ہم تمام تر میدنی ہر کسی مسئلے سے پاک تھے کیوں کیونکہ رسول اللہ سلم کے زمانے کے بعد جو اختلاف چلتا آرہا تھا حدیث میں اختلاف تفسیر میں اختلاف فقہ میں اختلاف تاریخ وصال میں اختلاف ہر کسی چیزوں میں اختلاف رہتا ہوا آیا تھا جو علماء کے کوئی کسی عالم کو ترجی دیتا ہے کوئی کسی ولی کو ترجی دیتا ہے تو گروہ بندیاں ہو گئے فرقے بڑھ گئے فرقوں میں نہ بٹو مہدی مہدی علیہ السلام کے ہاتھ دے دو بیٹ کر لو اور ایک اہل سنت الجماعت جن کا حقیقی نام آج دنیا میں گروہ مہدی کے نام سے محصوم ہوتے ہیں حقیقی اہل سنت الجماعت ہم ہی ہیں ہمارے بڑے بڑے مسئلے تو چھوڑو سب سے اہم مسئلہ اور آج کے زمانے کے مسئلہ رسول اللہ سلیم کا عرص کب ہے ہائے افسوس علماء اہل سنت جماعت پر اور اہل حدیث کے علماء پر یہ جان نہ سکے کہ آخر ہمارے آقا صلی اللہ کی تاریخ کوئی ہی ہے ہائے ہمارے سہیک کتابیں لکھ دی گئی لیکن یہ کوئی پہچھان نہ سکا کہ ہمارے آقا صلی اللہ کی وصال آخر کب ہے آئے خلیفت اللہ محسر اللہ کے حکم سے عرص مبارک کر کے نکلا دیتے ہیں اپنی زبان مبارک سے نہیں فرمایا بلکہ سنت تقریری سنت عمل کر دیا دیکھو اے مہدویوں اور اے اہل سنت جماعت کے تمام تر ضرور زمین کے لوگوں رسول اللہ کا تاریخ وفاد دو بلکہ ہمارے دائروں میں اور اپنے گھروں میں آقا رسالت پناہ صلی اللہ وآلہ کا عرص مبارک کرنا اگر چیئے تم تاریخ دنیا ہو ہمارے امام میں اسلام فقر وفاقہ میں رہتے ہوئے بھی دائروں میں رہتے ہوئے بھی جنگل میں رہتے ہوئے بھی تیل میں چراغ زلانے کے لئے تیل بھی نہیں تھا پکانے کے لئے شاید پیسہ تھا یا اپنی کوئی چیز بیج کر پکائی اللہ وآلم ویسے حالت میں آقا صلی اللہ وآلہ کو عرص مبارکہ کیا ہے ہماری بدخسمت یاد دیکھئے ہم کتنے عرص نہیں کرتے ہیں کوئی کنوں کرتا ہے کوئی غریب نواز کی نیاز کرتا ہے فلا فلا کرتا ہے لیکن افسوس ہے ہم ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی عرص کو بھول گئے اکثر اور پیشتر لوگ دور اپیل اول گھار عرص مناتی نظر نہیں آرہے ہیں وہ جاؤ حیر آباد میں صرف لالگڑی میں بہت کم لوگ عرص مناتے ہیں غربہ کو کھلا لیتے ہیں مشرباد میں تو دیکھنے کو شاید نہیں مل رہا ہے آج کل یا اگر کوئی کر رہے بھی ہے بہت اچھی بات ہے ضرور اس رہنے کی کوشش کرے تخریر نے آپ تو سن لی 20 25 من کی تخریر آپ سماعت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی 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 اللہ جب بیمار تھے شدت کی تکلیف ہو رہی تھی تمام انبیاء کو جتنی تکلیف دی گئی سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا آپ پر یہ مقام ہونے کے باوجود بھی انتخال کے وقت اللہ کی حکم سے کتنی تکلیف آپ برداشت کرے ہم ہم ایسے زندگی جی رہے ہیں جیسا کہ ہم فکس کر لیے ہیں میں ستر میں میں سینے میں نووت مرنے والا ہوں پہنسر تک ستر تک میں کمال ہوں گا میں پھر ہوں گا میں پولیٹس میں رہوں گا میں عیش و آرام کروں گا میں سہر و تفری کروں گا بعد میں آکے ترک کروں گا یاد رکھو موت ہمارے پیچھے کھڑی ہے کسی بھی پل موت آنی ہے دنیا میں سب سے زیادہ بھوستہ کر پہلے آ سکتی ہے ہمارے عمرے بڑھ رہی ہے ہمیں ترک دنیا کا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اپنے زندگی خربان کرنے کا ہمیں سوچ اور ہمیں نیت توفیق نہیں ہو رہی ہے یہ کسی لیے ہے کیونکہ ہم دنیا میں ایک دوبے ہوئے ہیں ذرد اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کر کے دنیا کو ترک کرے دنیا کی خواہشات کو چھوڑے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام یاد رکھے آقا نے آخری پیغام جو دیا تھا وہ صلاحات کا تھا نماز کا تھا نماز کا تھا رسول اللہ نے شریعت میں آخری ہمیں میں بتا دیا صلاح 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 کہہ کر بتا دیا اے میرے عمتیوں نماز کو نہ چھوڑنا نماز کو نہ چھوڑنا نماز کو نہ چھوڑنا وہی دور زلایت میں جب میرا مہجی ماہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آج کے پیچھ کوئی رو رہے تھے پوچھا کون روتے ہیں فرمایا بندہ نعمت روتا ہے پوچھا کیوں روتے ہیں کہا آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں میں اسلام نے کہا بندہ تمہارے ساتھ ہے جب تک تم میں ذکر رہے گا رسم عادت بیتے سے محفوظ رہو گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہو گے بندہ تمہارے ساتھ ہے نبوت میں نماز کی تعلیم اور تربیت کی تریم دی ہم کو کہا حکم دیا کہ نماز کو سمالو اور دورِ دلائت میں ہم کو حکم دیا کہ اللہ کی ذکر کو سمالو دورِ نبوت کو بھی ہم بھولتے جا رہے ہیں دورِ دلائت کو بھی ہم بھولتے جا رہے ہیں یا رسی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی مہد علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص کے وسیلے اور صدقے سے ہم کو توفیق عطا فرما کہ قرآن سنت اور فرمانے امام اور صحابہ کی عمل پر عمل کرنے کریں اور اپنے دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ